صوبائی حکومت کے ہدایت پر گجرات بھر میں ثقافت کا دین منایا جا رہا ہے زل انتظامیہ کے جانب سے ایک ریلی نکالی جاری ہے اس وقت ہمارے نمائندے سید عابد علیس ریلی میں ڈپٹی کمیشنر گجرات کے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کا دین کس طرح منایا جا رہا ہے اور ڈپٹی کمیشنر کا کیا کہنا ہے جی عابد اگاہ کیجئے گا جی بالکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر جو ہے وہ آج گجرات میں بھی جو ہے وہ ثقافت کا دن جو ہے وہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے مختلف مقامات پر جو ہے وہ کلچر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف کام کیے جا رہے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر گجرات کی جانب سے جو ہے وہ ایک واک کا بھی احتمام کیا گیا اور یہاں پر زل انظامیہ کے جو آفیسز ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ کلچر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ پگیں بھی پہنی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ گھوڑوں کا جو ہے وہ ڈانس بھی ہوا ہے اس وقت ڈپٹی کمیشنر گجرات جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہے ان کے ساتھ زل انظامیہ مور کے دوسرے افسران بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے جیسے کہ آپ کے نالج میں آج چیف منسٹرک انیشیٹیف پہ ہم یہ کلچر ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج پورے گجرات میں ہر جگہ پہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کلچر ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور بیسیکلی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پنجاب کا کلچر کیا ہے پنجاب میں کون سے امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے کلچر کے لیے کام کیا ہماری لینگویج کیا ہے ہماری ثقافت کیا ہے کونسی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب بنا تو یہ ساری چیزیں جو ہم آج لوگوں کو بتا رہے ہیں بچوں کو بتا رہے ہیں اور اس ڈے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں لوگوں میں بڑا انتوزیازم بھی ہے اور it's a very good initiative جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ آج کا دن منانے کا مقصد جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو یہ اگاہی دینا ہے کہ پنجاب کا بیسیکلی کلچر کیا اور اس پنجاب کے لیے کن لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور کس وجہ سے ہم جو ہے وہ یہاں پر اور جیسا کہ پنجاب کے لیے کن لوگوں نے کیا پاا Abby اور زیانے والیداری کن لوگوں نے کیا جو ہے